السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائل شاگر آپ کے خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ ناظرین میں چونکہ رہدی طور پر ایک صافی ہوں اپنی زنجگی کے متیس سے زیادہ سال میں نے صافت کی کو نظر کی ہیں تو مجھے جو میرے دوست یا بچے اب جو ہمارے صافت میں ہیں یا میڈیا میں بلکہ آرموستی الیکٹرونک میڈیا بھی اور صافت کا حصہ بن چکا ہے شامل ہیں ان کے جب میں حالات دیکھتا ہوں جس صورتحال سے واجکل دوچار ہے تو میرا دل بہت دکھتا ہے میں ماضی میں اس کے جب اس کی جو ڈانڈانڈے تراش کرتا ہوں تو مجھے دوچار باتیں جو ہے وہ بہت واضح ندگائی دیتی ہیں ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اخبار کے مالکان سے زیادہ جو نقصان ہے اخبار کو اخباری کارکنوں کو وہ ان کے ساتھیوں نے ہی آپس میں پہنچایا دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ ممکن ہے یہ جو ففٹی سکسس کا سیونٹیس کا دور تھا تب تو جو اخبار آئے تھے وہ لوگ کچھ ذہن رکھتے تھے کچھ ان کا مزاج تھا لیکن جنگ اخبار کی آمہ جو ہے وہ میر خلیل الرحمان کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن میر شکیل الرحمان سے لے کر اور آج تک جتنے بھی پھر اخبارات یہ تجارتی مقاصد کے لیے نکال لے گئے تھے یہ ایک ایسے بکواہ سے کہنا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری بات کا برا نام نہ آئیں تو میں یہ کہوں گا کہ مجید نظامی مرہوم نے بھی وہ بہت بڑے آدمی تھے اخبار جو نوائوت اخبار چلایا ہے آنگوہ دا نا حمید نظامی مرہوم کی غفات کے بعد تو یہ اخبار کا ٹنٹا ختم ہونے لگا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ نے اخبار پر قفضہ کر لیا تھا اور مجید نظامی صاحب اسے الگ ہو گئے تھے تو جب اخبار یہ ختم ہونے لگا یہ جو ہے نا عرف نظامی صاحب یہ حمید نظامی صاحب کے بیٹے ہیں جب یہ اخبار ختم ہونے لگا تو مجید نظامی صاحب میدان میں کو دے انہوں نے ان کے نوائوت اخبار نوائی وقت کے اخبار کے مقابلے میں ندائے وقت ندائے ملت اخبار نکال لیا تھا اب ظاہر ہے وہ مطلب یہ بچے تھے اس وقت عرف نظامی وغیرہ ان کو کتنا تجربہ نہیں تھا تو اخبار نہیں چلا سکے جس پر پھر بیگم صاحبہ نے مجبور ہو کر مجید نظامی صاحب کوئی شرائط پر اخبار ان کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ حمید نظامی کا نام زندہ رہے مجید نظامی صاحب اس وقت بھی ماشاءاللہ خاص سمجدار بن دے تھے انہوں نے کہا جی کہ اخبار کا ڈیکلریشن یہ آپ میرے نام پہ کریں اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن انہوں نے عرف نظامی کو اپنے ساتھ وابستہ ضرور کر لیا تھا اندونی شرائط کیا مجھے علم نہیں لیکن مجید نظامی صاحب ہمیں یہی بتایا کرتے تھے اور آپ کو پتہ بھی ہے جب یہ رپڑ پڑایا ان کا علیہتگی کا جب انہوں نے عرف نظامی صاحب کو ہمیں نکال دیا عدارے سے تو وہ یہی سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے عدالت میں بھی ان کا یہی بیان ریکارٹ میں موجود ہے اچھا خیر یہ تو ہے لیکن میں مجید نظامی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا مجھے نہیں بتا حمید نظامی صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ کیسے بن دیا تھے اور کس اپوائنٹ آف یو سے یہ اخبار چلا رہے تھے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کی نمائنگی کرتے تھے اور اس سے بنیاد کے اخبار انہوں نے چلایا ان کی زندگی میں ایک بات تیہ تھی کہ وہ نوائے وقت کے ایڈیٹوریل پی ای پی کبھی جماعت اسلامی کے کسی بندے کا یعنی کالم یہ آرٹیکل نہیں چھپتا تھا وہ اتنے متشدد تھے اپنے ذریعات کے معاملے میں حمید نظامی صاحب نے کم از کم یہ ضرور کیا کہ ایٹیز کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو بھی جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں اس میں اجازت دے دی لیکن وہ ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کائز ازم کے محاردت کی اس کا مضمون تو ہرگز نہیں وہ شائعہ ہونے دیتے تھے یہ ان کی گریٹنس تھی سب تسلیم کرتے ہیں تاریخ جو ہے یہ بہت متنازہ ظالم اور بے وفا ہوتی ہے ایک لمحے میں اپنی آنکھیں پھیر لیتی ہے اور وہ حقائق جنہیں انسان دبا کے رکھتا ہے وہ پھر ایسے سامنے آتے ہیں کہ سوائے شرمندگی کی گوشات نہیں آتا میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو مجید انضامی صاحب کے اردگرد رہنے والا ہر شخص کہے گا نہ کہیں تو میں اللہ کو جواب دے ہوں اور آپ کی طرف سے ہر سزا مجھے قبول ہے مجید انضامی نے نظریہ پاکستان کو اپنے کاروبار کی بڑھوتی کے لیے خاص طور سے جنگ اخبار کے لاہور آنے کے بعد پہلے جانے وہ صرف کراچی کوٹر سے نکل دا ہے لاہور سے نہیں نکل دا تھا اور ان کا شاید آپس میں کوئی ایسا معاہدہ تھا کہ یہ کراچی سے نغای وقت نہیں نکالیں گے اور وہ لاہور سے جنگ نہیں نکالیں گے لیکن یہ بھی خلاف وردی مجید انضامی صاحب نے خود ہی کی اور اس کا خمیاد ایسا بغتہ کہ آج ہزارہ تباہ ہو گیا ہے مجید انضامی صاحب کے باس بیشنے کے لیے جنگ کے مقابلے پہ بہترین سودہ جو تھا وہ نظریہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم قائد عظم کی اخوال اور وہ مسلم لیگ کی تاریخ جس کو پرانے مسلم مثلا ملک علان نبی جیسے مسلم لیگی شوقت حیات خان جیسے شوقت حیات مرہوم جیسے مسلم لیگی یہ جعوید اقبال علامہ اقبال کے توساوز آتے ہیں ان جیسے مسلم لیگی قطن قبول نہیں کرتے وہ اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں اگر آج بھی کوئی پرانہ مسلم لیگی زندہ ہے تو وہ میری بات سے صد فیصد اتفاق کرے گا آپ نے یہ سودا بیچا اور جی بارکیں بیچا نظریہ پاکستان ٹرسٹ نظریہ پاکستان فونڈیشن جداتیں اور جناب وہ کھربوں اور بوں روپے کے جو جو مختلف ان کو حوالوں سے امداد ملتی رہی پیسے ملتے رہے وہ سب آپ نے پلے اپنے پلے کے ساتھ باندھ لی ہیں اے آخر جب میں محترم اتاولا قاسمی صاحب کا نے نوائے وقت سے علیت کی اختیار کی تو آپ کو پتہ ہے پھر مجید عظامی صاحب نے کچھ پنگے بازی ان کے ساتھ شروع کر دی تھی تو وہ ہماری طور پر بچارے احتراما خاموش رہے لیکن جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے ایک جوابی خط بھی لکھا تھا جو نوائے وقت میں شائع بھی ہوا کیونکہ انہوں نے نوائے وقت کے بچارہ ایک رپورٹر تھا جو آج کل وہاں پہ خود ساختہ تھا ڈیپٹی ڈیٹر بناوا ہے سعیدہ سی اس کا نام ہے اپنی نوکری کے لئے اس بچارے نے مجید عظامی صاحب کے حکم پر یا بلکہ مجید عظامی صاحب ان کے زندگی باقی ایسے پنگے بازی شروع کر دی تھی اتاولا قاسمی صاحب سے اس کی ضرورت نہیں تھی اتاولا قاسمی صاحب ہوا ان کے انوائیوات اخبار میں جسے نام مجید عظامی صاحب سے کہا کہ آپ کا جو نظریہ آپ تو بم بن کر آپ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ مزائل بن کے تو انڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں میں اس حد تک آپ کے نظریہ سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ انڈیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں میں اللہ کو آذر نہ جان کے کہتا ہوں میرے انہوں نے مجید عظامی صاحب کے اختلاف کا آغاز تابو جب ایک ہندو آرمی افسر نے سوری ایک سکھ آرمی افسر نے جو پاکستان آرمی میں ہیں اس پہ تیس مارچ پہ ڈوٹے سنبھالی تھی قائد عظم کے جو گارڈ وہاں تبدیل ہوتی ہے شاید چودہ اگستہ چودہ اگستہ مجید عظامی صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی کیا مزا کہ یہ تو اب سکھ جو ہیں وہ قائد عظم کو سلامیات دیا کریں گے میں نے کہا سار وہ سکھ سے زیادہ پاکستانی سیٹیزن ہے اس نے کمیشن لی آرمی اپنی حمد سے وہ ہزاروں نوجانوں میں سے سیلیکٹ ہو کر آیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہندو بھی رہتی ہیں سکھ بھی رہتی ہیں اسائی بھی رہتی ہیں قائد عظم نے یہ تو نہیں کیا تھا کہا تھا کہ ان سب کو قتل کر دو یا ان کو پاکستان میں نوکری نہیں دینی جس کا انہوں نے بہت برا منایا اور طب سے انہوں نے اپنے دل میں ایک میرے خلاف ہانسی باندھ لی اور ان کے دل میں قائم ہو گئی مجید عظمی صاحب بہت گریٹ آدمی تھے لیکن اپنے کارکنوں کے معاملے میں وہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات میں ہی کہہ سکتا ہوں یہ سارا نوائے وقت اور ان کے حلقہ عباب کے دوست جانتے ہیں وہ صحافت کے فیرون بھی تھے انہوں نے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قائد عظم ثانی ہیں جو ان کے موز سے بات نکلی ہے وہ ایک ان کو اسی طرح اونر کیا جائے جس طرح کہ قائد عظم کو کیا جاتا تھا یہ ان کی کمزوری میاں برادران نے اپنے حق میں بڑی ٹھیک تھاک استعمال کی وہ ہر سال دو سال بعد جب بھی کسی تقریب تصیف لاتے پانچ آر دس کروڑ روپیہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے نام پر مجید انظامی صاحب کے ایکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا تھا اور بہت بڑی بلڈنگ آپ جا کر دیکھ لیں وہ وہاں پہ موجود ہے اور اوریا میکبول جان صاحب سے اس بلڈنگ کی تاریخ بھی پوچھنے اس پہ قبضہ کیسا گیا گیا وہ بھی پوچھ لیں اس کا جو استعمال وہ بھی پوچھنے میرا خیر الائبل نام ہے میں نے کچھ کہتا آپ اوریا میکبول جان صاحب سے خود ہی رجوع کر لیں اس طرح میری باطنوں کی تصدیق کے لیے انہوں نے اپنے کارکنوں سے کیا سلوک کیا نوائے وقت کو نکلے ہوئے سو سال ہو گئے ہیں یا پانچ سو سال ہو گئے ہیں یہ توہے کلق بیس ہے یہ مجید انظامی کا کمال تھا انہوں نے نوائے وقت نے کبھی یونیون نہیں بننے دی پیپل پارٹی کے دور میں جبکہ ہر اخبار کے ہر فیکٹری ہر دکانداروں کی یونیون نے بنی ہوئی تھی مجید انظامی صاحب نے ٹریڈ یونیون نہیں بننے دی انہوں نے درزنوں کے تعداد میں لوگوں کو نکالا اور چوتے کی نوک پر نہیں رکھا کبھی بھی ان کے حقوق اور کچھ آج میں یہ باتیں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ دس پتر روز پہلے ان کی لیپ والک صاحب زادی نے منیر کو بھی نکال دیا ہے مریر سے متعلق لوگ جانتے ہیں ان نظامی صاحب کا پین تھا لیکن نظامی صاحب کا پین سے زیادہ وہ ان کا پیئے تھا آخری زندگی تک اور وہ ایک فیصلہ ساس حیثیت رکھتا تھا نوائے وقت میں کبھی اس کی تاریخ آپ کو الگ سے سنوں گا مجید انظامی صاحب کا یہ کمال تھا کہ اللہ کے فضل سے وہ سنتے کانوں سے تھے اور فیصلہ بھی کانوں سے کرتے تھے انہوں نے اپنے کانوں پہ اتنا بوجھ لیا ہوا تھا کہ زندگی کے آخری زندگی انہوں نے قریباً ڈیف ہو گئے تھے قریباً ان کو سننا بند ہو گیا تھا بڑی بڑی ٹوٹیاں لگانی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ انہوں نے کانوں سے سنتے تھے کانوں سے فیصلہ کرتے تھے دماغ انہوں نے بہت کم استعمال کیا یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے خیرہ ہوں ان کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ آپ جسنا یہ میاں صاحبہ نے ان کی کمزوری پکڑ لی تھے یہ قائد آدم انہیں والی یہ باقی بھی جو کھلاری تھے زیغم نام کا ایک بندہ پنجابی کا شاعر گزریا پہشان اس کی یہ تھی کہ وہ حرب کا سر پہ پیلی پگڑی سکھوں کی طرح باندھ کے رکھتا تھا سکھوں کی طرح تو نہیں باندھ پگڑی باندھ کے رکھتا تھا عجیب و غریب طرح کی پتہ نہیں اور بڑی پنجابی ٹھٹ اس نے بولنی اسے بان اور ہر پنجابی کا شاعر سے پوچھ لیں جو سیونٹی پلاس ہے کہ وہ شخص ہنڈر پرسن سیکلر اتھیسٹ سیکلر تھا وہ خدا رسول کو بھی نہیں ماننے والا تھا اچھی ایک خاص مسئل سے تلق رکھتا تھا اس حوالے سے اب یہ ہے کہ کسی مطلب آپ نے اس کو محرم میں ضرور وہ کبھی کبھی کوئی مجلس وغیرہ سننے چلا جائے کرتا تھا عدرواز اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق انہوں نے بڑا لبرل وہ بندہ ان دنوں لاہور کی ایک بہت امید جو پارٹی ہے اس نے ان کو بے فکوف بنا کے ان کو چوتیا بنا کے تو ان کے ہاں ان کا مقرب بنا ہوا تھا تو ایسے جو بندی ہوتے ہیں نا وہ صحافیوں کی ضرورت ہوتے ہیں ہمارے بھی ایک دو بڑے صحافی صاحب آر نے اس کی انٹری نوائے وقت میں ڈلوا دی ہیں آپ اندازہ کریں جو بندہ قیدان کے دشمنی علامہ اقبال کے دشمنی پاکستان کے دشمنی کے لیے شورت رکھتا تھا اس کو انہوں نے مجید نظامی سے اس کا تعرف بطور ایک جان سارے مجید نظامی جان سارے حمید نظامی اور نظریہ پاکستان کے مجاہد کی حصیت سے کروایا یہ بڑے یہ لوگ منہ بڑے ان کی زمانیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی لچے دار قسم کی گفتگو کر کے اور ادھر سے کوئی مجید نظامی صاحب نے بڑے بزردار آدمی تھے تو ذرا لاہور کے پرانی فیملیوں کو جان وہ کسی پرانی فیملی کے کسی بندے کا نام اس کو ادھر ٹکایا اس کو ادھر رکھیا آگے پیچھے کر کے یہ وہ میں جو اس کے ساتھ ہوتا تھا میں اس کے ساتھ ہوتا تھا انہوں نے کونسا کسی سے جا کے پوشنا تھا وہ تو اپنے دفتر سے کمی باہر نہیں نکلتے تھے اس بندے نے بے اکوف بنا کے مجید نظامی کو اپنا علو سیدھا کر لیا مجید نظامی نے اس کو بتوار یہ نمائے وقت نہ صرف کولم نگار بن گیا بلکہ ہفتے دیس دن کے بعد آ کر اس نے جناب وہ بھی مجید نظامی کی خسیہ برداری بھی ٹھیک ٹھاک شروع کر دی کیونکہ اس بچارے کی پنجابی پنجابی تو کوئی مانتا نہیں تھا تو عمر کے آخری حصے میں اس نے کہا کہ چلو اسی طرح سے اگر وہ مطلب پاکستان نظریہ پاکستان کا کارکوں کی حسیت سے داخل ہو گیا یہ بندہ سکھوں کو بھی خاص عرصہ چوتیا بناتا رہا چونہ لگاتا رہا پتہ نہیں کسی انڈیا کی جنسی کے لئے کام کرتا تھا یا پاکستان کے لئے کرتا تھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو حیرت ہوگی نائنٹی فائیو نائنٹی سیون یا نائنٹی نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن میں یہ بندہ انڈین پنجاب چلا گا جبکہ انڈین پنجاب کے رہنے والے سکھ جو غیر ممالک میں رہتے تھے ان کو بھی اپنے امرسر کا رہنے والے لیکن امریکہ رہتا ہے نا تو اس کا اپنی ماں سے ملنے کے لئے امرسر آنے کے اجازت نے اسے دلی سے آگر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ انڈیسو چراسی کا جو واقعہ ہو چکا تھا اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے ان کو بڑا چک رکھا ہوا تھا یہ بندہ جناب جا کے وہاں انڈین جو پنجاب کے چیف منسٹر سے ملا اور اس کی بڑی تصویریں باقباندی ہوئی ہے سنن جناب اور یہ بڑا ماما بنا ہوا ہے سکھوں کا اور یہ اور وہ سکھ ہسٹری کا بڑا چیمپین اپنے سے بنتا تھا اس کو بیچارے کو دو لفظ گرو گران صاحب کہنی آتے تھے یہ تصویر اچھا جس سے چیف منسٹر سے کہا جس نے فوٹو فوٹ اپنی کچائی نا لوگوں کو بیگو بنانے کے لئے سکھوں کو سکھوں نے اس کو پھر دھماکے مڑاکے مار دیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ کتنا لائل تھا پاکستان سے جس سکھ کو ملا تھا جا کے وہ کون تھا لوگ جی میں نے پاکستان میں ان دنوں میں عدمی قالمی لکھا کرتا میں نے عدمی قالم میں لکھا اردی ایڈیشن میں لکھ دیا کہ کچھ نہ جو دانش پر ہمارے ملک کے وہ سکھوں جیسے شکل بنا گئے سکھوں جیسا بانا پہن کے یعنی ان جیسے پگڑی پڑی بان گئے تو سکھ مسئلہ کے چیمپنن بنے آلانکہ ان کو دور دور تا کس بار سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اندر وہ جو ہوتے ہیں تیلی لگانے والے انہوں نے جنابز کو کہا دیا کہ ساگر نے یہ تیرے متعلق لکھا اس نے جنابز آ کے مجید زمی کے کان پر دیے تو میں نے آپ کو بتایا نا مجید زمی صاحب سوچتے بھی سنتے بھی کانوں سے تھے سوچتے بھی کانوں سے تھے فیصلہ بھی کانوں سے کرتے تھے دماغ دستمال نہیں کرتے تھے انہوں نے جنابز کا کہ یہ تسی ہو تھا جو جواب ہے دے ہو لکھ کے اس نے اس نے کیا لکھنا تھا جواب تو جس نے یہ ساری گیم کی تو اس نے لکھوانا تھا اس بند نے جواب لکھوایا وہ جواب میں لکھا گیا کہ اس جواب میں گنگا سنگھ ڈھلو ایک بہت مشہور سکھ لیڈر گزرے ہیں وہ پاکستان بڑا فری کونٹی آتے جاتے تھے تو میں میرا امریکہ میں ان دنوں کسی حوالے سے آنا جانا رہتا تھا اس بندے نے گنگا سنگھ ڈھلو کے گھر کا ایڈریس لکھا اور ایک اخباری چال چلی کہ یہ جو تارک اسمائی ساگر ہے نا اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایڈریس پر جو ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھے نا گنگا سنگھ ڈھلو کے ساتھ اس کی اس کا حوال بھی پھر میں لوگوں کو بتا دوں گا یعنی اس نے یہ ثابت کیا اپنے خالم میں میں نوائے وقت میں کام کرتا ہوں اور نوائے وقت میں میری مشہوری یہ ہے کہ میں انٹی انڈیا لکھتا ہوں اس نے اس مضمون سے ثابت دیا کہ میں را کا ایجنٹا یعنی تارک اسمائی ساگر را کا ایجنٹا اور میرے مالک نے اخبار کے مجید نامی نے وہ اس کا کالم پڑے بغیر چھپنے کے لیے بھی دے دیا اب آگے جو کھلاری بیٹھے تھے جنہوں نے سارا یہ دھندہ چلایا تھا صرف میری اس میں انہوں نے جناب وہ ایڈیٹوریل پیچ میں مضمون چھاپ دیا میرے لکھا تھا کہ لوکل ایڈیشن میں اس کو جواب ہے وہی چھپنا چاہیے تھا انہوں نے لکھا کہ پورے مطلب ایڈیٹوریل پیچ میں پورے ملک میں ہمارا یہ کی جاتا ہے کہ پورے ملک میں لوگ جناب یہ سمجھیں اس پر آکر حملہ کریں اس کے گھر کو آگر لگائیں اس کو جان سے مار دیں کہ یہ تو را کا ایجنٹ ہے اور اس را کا ایجنٹ کو ماموں نے مجھے نوائے وقت سے نکال لانے ان کو چاہیے تھا را کے ایجنٹ کو نکال دیتے یہ لمبی بات ہے اور اس کے ساتھ اچھا پھر مجید ازامی نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تیش میں آکر آپ استیفہ دے دے گا میری کچھ اندرہ حالات ایسے تھے میری بیٹی کی کوئی بیماری ایسی جار رہی تھی صرف میں نے زندگی میں اپنے آپ کو ایک مطبع مجبور پایا ہے وہ علماء تھا اور جس بے غیرت نے اس کا ناجائز فیدہ اٹھایا میری بچی کی بیماری کا میں نے معاملات اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اللہ اس سے خود انشاءاللہ نپٹے گا اور میں اپنی زندگی میں اتنماشہ آپ کو دکھاؤں گا میں نے جنابوں یہ انہوں نے کیا میری مجبوری تھی اخبار میرے ہیں اس ملک میں آپ کو کوئی کور نہ ہو تو آپ کو تو اسپطال کیوں میں دلیس پہ پہنچ رکھنے دے گا کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس کا اخبار کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے جو سپیشلسٹ ہیں اس بیماری کے ان سے ڈیٹ مل جائے کرتی تھی جلدی بچی کو دیکھ لیتے تھے کوئی فیس معاف کر دیتا تھا اس سے زیادہ وہ دوائیاں تو میں نہیں خرید رہی تھی میں نے بڑا سبت کی ایسا میں نے زندگی میں کبھی سبت نے کیا لوگ مجھے جانتے ہیں میں ایک لونے لگاتا میں ریٹیلیٹ کرتا ہوں میں وارئر ہوں میں نے پوری زندگی وارئر کی گزاری ہے میں لانت بہت ہوں ایسی صحابت پر اور ایسے صحابیوں پر سب جانتے ہیں مجھے میں نکاز رکھنے والا بندہ محسوس سمیت اگلے علم میں واپس کرتا ہوں یہ میں یہ میں نے پہلی شخص سرنڈر کیا اپنی بیٹی کے لیے خیاج نا وہ جیسے یہ چھپا ساری دنیا سے لانتان شروع ہو گئی لوگوں نے میری اللہ نے ایک حیثیت بنائی ہوئی تھی انہیں بغیرتنوں کے کہنے سے وہ تو نہیں بدل سکتی تھی میں نے ابھی آپ کو عطا اللہ قاسمی صاحب کا نام لیا تھا ذرا یہ گفتگو لمبی ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس پہ گنجائش کامی ہوتی ہے ایڈوارڈ ڈاللے کی عطا اللہ قاسمی نے میری لئے سٹینڈ اس نے مجید نظامی سے کہا کہ آپ نے بہت زیادتی کی آپ نے اس کا کالم بھی لکھنا بند کرا دیا اور آپ اگر یہ بات تھی تو آپ کو چاہیے تھا تارک اسماعی سیغر کو بھی جواب الجواب لکھنے کی اجازت دیتے یہ کیا بات ہے آپ نے اس کو انڈیا کا جسوس بنا کے تو اس پہ بھی بندی لگا دی کہ وہ اخبار کا ملازم بھی اور اخبار میں اپنے جواب بھی نہیں دے سکتا اس بندے کو خدا کی قسم اللہ نے اتنے قوت دی تھی تب بھی اور آج بھی کہ جس بندے نے اشارت کی تھی میں اس کی سیٹ پہ جا کے اس کی اوقات یاد دلا دیتا اس کے جسمانی طور پہ بھی میں اس قابل تھا اور ویسے بھی اللہ نے مجید اس قول بنایا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میری مجبوری تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے جس پہ میں بلیک میل ہوا عطاولہ قسمی نے مجید نامی سے کہا جا کے آپ نے بہت زیادتی کی آپ نے اس کو جوابی لکھ اور اس پہ کلم لکھنے میں پوبندی لگا دی ہے صرف وجہ یہ تھی کہ میں ریگولر ملازم تھا انہیں بتا تھا اس کو ابھی نکالنا تو یہ پیسے مانگے گا اس کو پیسے دینے پڑیں گے جو ہونے پرویڈن فانڈیا بغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا انکتوں نے مجھے تین سوڑھ تین لاکھ دیا تھے بنتے تھے آٹھ دس لاکھ اس زمانے میں بھی اللہ نے مجھ پہ کرم کیا میری بیٹی کو اللہ نے شفا دی عطاولہ قسمی صاحب آپ کا شکریہ میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گا آپ نے میری عزت اس ظالم سے اس ڈف سے اس بہرے سے بھال کروائی اور اللہ نے اس کی زندگی میں اس کو یہ دکھایا میں اگلی قسم میں یہ بتاؤں گا کہ مجید عظامی صاحب کی موت کیسے ہوئی اور اگر سب لوگ زندہ ہیں سارے گواہ زندہ ہیں تصدیق کریں گے انشاءاللہ ایک بندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا اگر کرے گا تو میں جواب دے ہوں مجھے مجید عظامی صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ کالم لکھ لیا کریں میں نے اس کے بعد کالم نہیں لکھا نوائے وقت میں میں صرف یہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے جب میں ان کے موہ پہ جھتا مار کے یہاں سے نکنوں یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر مولا کریم اگر تیرے ہاتھ میں دنیا کا نظام نہ ہو تو یہ تو میرے جیسوں کو تو یہ پاؤں سے کیڑوں کی طرح مسل دیں اللہ نے میری بیٹی کو شفاہ دی میں نے مجید نظامی صاحب کے موہ پہ استیفہ مارا اور میں نے نوائے وقت چھوڑ دیا میں جنگ میں آ گیا اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا جب مجید نظامی نے خود درجوں مرتبہ بندوں کو اور آخر میں ایک ایسے بندے کو بھیج کر گیا میں اگر ہی کس میں بتاؤں گا جس کو میں نہ ہی نہیں کر سکتا مجھے واپس نوائے وقت میں بلایا میں نے یہ واقعہ کو اس نے سنایا ہے اتنے بڑے صافی کو لوگوں نے اس کو ناجائز طریفی کر کے اس کا دماغ خراب کر کے اس کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر کے اسے ایک دوسرے کے خلاف کرا کے اپنی چمچہ گھیریوں کے ذریعے یہ کام کروا دیا آج خدا کی قسم نوائے وقت تصال کو پہنچ گیا اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و مہان میں رکھے جو میرے بھائی جو میرے بچے جو میرے بیٹے وہاں تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور بہت مزریبل زندگی اللہ ان کے لئے سانیاں پیدا فرمائے میں آپ کو اس کی اگلی قسط کل سنگوں گا وما لینا اللہ البلاغ